فون بند کر رہے ہیں فون بند نہیں کرتا اور اب تمہیں یہ فون کبھی کھلاوہ نہیں ملے کیا ہے اور اب تمہیں یہ فون کبھی کھلاوہ نہیں ملے تو دوستو راہ جنون کی آنے والی اپیسوڈ میں بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری چلے گی یہاں پر لیٹسٹ اپیسوڈ بھی بہت انٹرسٹنگ تھی اب تک ریویو کیوں نہیں بنا رہے تھے بھائیا مزا ہی نہیں آ رہا تھا مزا آیا تو آگے ہوں دوبارہ آپ کے سامنے یہاں پر لیٹسٹ اپیسوڈ کے کچھ انٹرسٹنگ پوائنٹ اور آنے والی اپیسوڈ کو سن کر آپ لوگ اچھا خاصا حیران ہونے والے ہو تو دانش تیمور کے پینز حاضر ہو جائیں جلدی سے اس ویڈیو میں بہت ہی انٹرسٹنگ کام ہونے والا ہے پھر جو نئے لوگ آئے میرے چینل پر اگر آپ لوگوں نے بھی تک پی کلکسٹ اپ سائٹ کو وزٹ نہیں کیا تو بھئیے نیچے ڈسکرپشن میں اور پرینٹ کومنٹ میں آپ کو لنک مل جائے گا ابھی جائیں اپنی مرضی کا واسپ لار ڈیکور یا پھر ایسے میں لیمپ خریدنے کے بعد ہمیں اپنا فیڈباک دینا مت پھولیے گا بھئیے سب سے پہلے دانش تیمور کا یہ رونا دیکھیں کیونکہ یہ بڑا وائرل ہوا تھا ٹویٹر پر اب اس کے اوپر مکسٹ ریوز ہیں کچھ لوگوں کو یہ فنی لگا اگر آپ میرے سے پوچھو تو دانش تیمور کی آواز تھوڑی بھاری ہے تو وہ مجورٹی ایکننگ اچھی کرتے ہیں لیکن اس سینہ اچھا مہر بھی ویسے رج کے کمینی ہے یہاں پر وہ ہر موقع کے اوپر کال کر رہا ہے اس کو اور یہ بھی آگے سے نمبر بلوک نہیں کرتی شی ایکچلی وانا سی کہ مجھے کتنی دفعہ یہاں پر شبریز اپروچ کرتی بی بی بلوک کرنا قصہ ختم کر جب تو اس کی کوئی بھی بات نہیں مان رہی تو کم از کم اس کو زلیل تو مت کر اور کاشان نے جو پچھلی اپیسوڈ میں بہترین کام کر دی اس کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس کی مہر کی اسی لڑکے سے شادی ہو جاتی تو وہ لڑکا بڑا نائس ہے بات اچھا ہے پھر تو مطلب مہر کی لائف آگے سے پرفیکٹ ہو ہی جانی تھی زلیل ہونا تھا تو ہونا تھا بھئیہ ہمارے شبریز نے اب مہر کی لائف کے اندر تھوڑی سی ٹربل آنی چاہیے کسی اور کے ساتھ شادی کر کے اور اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ اس کی شادی عثمان کے ساتھ ہی کروائی جائے لیکن سمجھ مجھے اس بات کی نہیں آتی کہ اس مومنٹ کے اوپر انکل ایک طرف سے تو کہتے ہیں اچھا بدنامی ہو جے گی لوگوں کے آگے تمہاری عزت لوٹ جے گی اور دوسری طرف تم یہ کہہ رہے ہو بھائی کہنا کیا چاہ رہے ہو مطلب اگر تمہیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہے تو پھر تمہیں اتنی ٹینشن کی اس بات کی ہو رہی ہے ہاں یہ ضرور ہو سکتا تھا کہ تم اپنے ایونٹ پر لگے خرچے کو بچانا چاہتے ہو کیونکہ بھائیہ یہاں پر لوگوں کی تو تمہیں تمہارے بقول پرواہ نہیں ہے تو تم چاہتے ہو کہ مطلب اتنا جو خرچہ کیا اس کے اندر کوئی نہ کوئی بڑا کام بہترین کام ہو جائے اگر ایک بیٹی نہیں رخصت ہو پا رہی تھی تمہاری تو بھائیہ اسی کا لہنگا تم دوسری بیٹی کو پہناتے یہاں پر جس کے ساتھ ایکچولی میں تم شادی کروانے جا رہے تھے تم شادی کروا دیتے یہ کہے کا انصاف کے مطلب نہیں اب شادی بھی اسی سے ہوگی جس نے لہنگا پہن لیا ہے اور وہ بدنامے زمانہ یہاں پر پتہ نہیں کیا کچھ اور دوسری طرف ہمارا یہ نمونہ مان جاتا ہے شادی کے لیے تو شادی کے لیے خود مانا یہاں پر بھری محفل میں نکاح تو نے بھی کیا ہے اور گھر آتے ساتھ ہی یہ بہودہ انسان کیا بولتا ہے ارے بیٹا اگر سوہاگ رات کی رات تیری ماں نے ہی سارا کچھ کرنا تھا تو پھر نکاح بھی تو اپنی ماں کے ساتھ ہی کرواتا نا مہر کا ایکل کے اندر نکاح کسی ایک کی مرضی سے نہیں ہوتا دونوں کی مرضی سے ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک عجیب ہی طریقے سے یہاں پر مہر کو ٹوچر کرنے لگ رہے ہیں لیکن بھائیہ اگلی اپیسوڈ بہت انٹرسننگ ہوگی کیونکہ بہت جلد مہر کو یہ پول کھل کر سامنے آئے گا کہ بھائی ایسے میں انہوں نے صرف دولت کیوز کے لیے شادی کی ہے اور وہ جا کر اپنی ماں کو بتائے گی بھی یہ بات لیکن ماں کہے گی کہ بس آپ کو اب کسی بھی کام میں کسی بھی لوچے میں نہیں پڑنا جسٹ فوکس کرو اپنی شادی پر اور اپنا گھر بسانے کی کوشش کرو یہاں پر جو اس کی بہن ہے وہ ترڑپ رہی اور اس کا ترڑپنا ہونسٹلی سپیکنگ مجھے تو بہت زیادہ مزا دے رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ مطبع جس طرح کی کمینی شودی اور سیلفش عورت ہے نا یہ اس کے ساتھ ہونا بھی یہی چاہیے تھا اسے ڈرامے کے سکرپٹ میں رلو کٹے کا رول جو دیا گیا یہ بہترین ہے اٹلیسٹ مجھے بڑی سیٹسفیکشن ہوئی اور میرے ساتھ آپ لوگوں کو بھی ہوئی ہوگی اور آگے سے مزید انٹرسٹنگ ہوگا کام وہ کیسے دیکھو ایک طرف سے شبیز جو ہے وہ ہمارا گیا تھا کومہ میں لیکن بھائیا یہاں پر ہر ڈرامے کتنا دانش تیمور اتنی دیر سین سے آؤٹ تو ہونے والا نہیں ہے تو بہت جلد اس کو جاگ آجائے گی اور انٹرسٹنگلی دانش کے جتنے بھی اس لیول کے ڈرامے گزرے ہیں آپ کوئی ایک ڈراما بھی نہیں دیکھو گے جہاں پر یہ ہوسپٹل نہ گیا ہو تو یہ جیسے وہ بارش والا سین کومن تھا ویسے ہوسپٹل والا ہو گیا اب آگے سے بھی کچھ بڑی کومن انٹرسٹنگ چیزیں ہوں گی اب وہ کیا سب سے پہلے تو بھائیا چونکہ یہاں پر مہر کو پتا چل گیا ہے کہ یہ صرف پیسے کے لیے شادی تھی اور وہ اب سمجھ نہیں پاری کہ اب کیا ہوگا اور ایک طرف سے تو تھوڑا خوش بھی ہے کہ چلو ٹھیک ہے میری بہن کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی میں تو یہ سب کچھ سیہ ہی رہی ہوں میرے پہ تو بہت سالی الزمات پہلے بھی لگ چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مشکلیں اتنی آئیں کہ سب آسان ہو گئیں تو مہر کا سین بن جے گا کچھ آگے سے ویسے لیکن انٹرسٹنگ کام یہ ہوگا کہ جو اس کی بہن ہے مطلب وہ ابھی بھی رابطے میں ہے اسمان سے اور اسمان اس کو یہ کہے گا کہ میں تو اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہوں میں تو تمہارے ساتھ ہی شادی کنا چاہتا ہوں تو یہ چیز اس کو مزید مائنڈ بنائے گی کہ اچھا اس کا مطلب یہ کہ کچھ ایسا کروں کہ اپنی بہن کو اس کی زندگی سے نکالوں اس لیے کس کا سہارہ لے گی؟ اوویسلی شبریز کا شبریز کے ساتھ وہ کانٹیکٹ کرے گی شبریز کو بتائے گی کہ اس طریقے سے میرے فیونسی کے ساتھ شادی ہو چکی ہے اب تم بڑے ہیرو بنی پھر رہے تھے جا کر نکالو مہر کو اس چنگل سے باہر وہ بھی نہیں رہنا چاہتی اور میرا جو فیونسی ہے جو اب بیسیکلی ہزمن بن چکا ہے تمہاری مہر کا وہ بھی نہیں تو ایسے کیس میں یہاں پر وہ سیپریٹ لین دونوں کو ملوائے گی اور اس کے بعد پھر خود ہی بھنڈا پوڑ دے گی سب کی آگے کہ ہائے ہائے دیکھو مہر تو بھی وہی حرکتیں کر رہی ہے شبریز کے پیچھے بھاگ رہی ہے پلان اس نے کچھ اور دیا ہوگا لوگوں کو لیکن ایکچلی میں اپنی بہن کو بدنام کروائے گی اس لیے کہ تاکہ پھر سے اس کو طلاق ہو جو کہ انٹرسٹنگلی اس کے ماں کے کہنے پر وہ واقعی سب لوگ کے کہنے پر طلاق ہو بھی جائے گی اسمان سب کے سامنے طلاق دے گا اور یہی مقصد تھا یہاں پر اس کی بہن کا بہن بہت خوش ہوگی اس کو ایسا لے گا کہ مطلب طلاق ہوگی اب تو میرا راستہ صاف لیکن اسمان نے بسیقلی طلاق اس لیے دینی ہے کیونکہ بھئی اپنی ماں سے وہ ہر روز پوچھے گا کہ ہاں کہاں ہے وہ پیسے جس کے لیے آپ نے شادی کروائی ہے تو بھئی آپ پیسہ تو یہاں پر ملنے والا نہیں ہے اسی وجہ سے اس کو جب طلاق دے گا مہر کو تو مہر کو فوراں سے کون اپنے گا دیفینٹلی شبریس کیونکہ وہ اس کو پھر سے لے کر بھاگے گا اور یہاں پر مہر بھی اب ہاتھ جوڑ کر کہے گی کہ لیا بھئی تو جو کرنا ہے کر لیں مہر کو جب اسمان ڈیووش دے گا اور اس کے بعد مہر کی بہن کو یہ لگے گا کہ ہاں بھئی اب تم میرے ساتھ شادی کر لو اب تو تم نے اس کو ڈیووش دے دی ہے لیکن وہ شادی نہیں کرے گا وہ کہے گا کہ نہیں میں تم جیسے دو کوڑی کے لوگوں کے ساتھ بلکل بھی اپنا رشتہ جوڑنا نہیں چاہتا تمہارے تو پاس کچھ ہے ہی نہیں تو یہ بات یہاں پر پھر اس کی بہن کو کلیر ہوگی کہ اچھا یہ دولت والا سین تھا اور میری جو بہن مہر بتاتی رہی ہے اس کے بارے میں وہ بلکل ایکوریٹ تھا تو اٹلیسٹ اس پوائنٹ پر ہو سکتا ہے کہ شاید شاید متب ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ اس کی بہن پھر اپنی بہن کو سپورٹ کرنا شروع ہو جائے کیونکہ وہ جس انسان کے پیچھے بھاگ رہی تھی ایکچولی میں مہر نے اس سے اس کی جان بچائی ہے اس کا رشتہ بچائی ہے اپنے آپ کو بدنام کر کے مہر کے پاس تو پھر یہاں پر شبریز ہے ہی نا تو پھر شبریز کے ساتھ جب اس کا نکاح ہوگا شبریز اس کو دلھن بنا کر لے کر رہے گا اپنے گھر میں تو اس پوائنٹ پر بھی شبریز کے پیرنٹس اتنے کوئی کمینے ہیں وہ پھر بھی اس کو چار چار باتیں سنائیں گے کہ نکالو اس کو گھر سے بار وہ بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ مطلب اس کی وجہ سے بیٹا کومہ سے ہو کے آیا ہے لیکن شبریز کہے گا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے نکالنا ہے تو پھر میں بھی گھر سے جا رہا ہوں جس کے بعد مجبور ہوں گے اور گھر میں رکھنا پڑے گا اور پھر آگے سے وہی سارے سین ہے کہ مطلب یہاں پر مہر تو لائک نہیں کر رہی کیونکہ مہر کو لگ رہا ہے کہ چاہے کچھ بھی کر کے اس بندے نے مطلب مجھے ڈیووز دلوا کے یہ سارا ٹوپی ڈراما کر کے شادی کی اس رات میرے ایکچول ہزبنڈ کو جو مطلب بننے والا تھا اس کو کرناپ کروا کے کیونکہ پرسنلی اندر سے تو مہر اس کو بہت لائک کرنے شروع ہوگی تھے جس کی وجہ سے مطلب شادی کر رہی تھی تو اس کو بڑی تکلیف ہوگی اس بات کی کہ ہاں اس نے میرا وہ والا رشتہ کیوں خراب کی کیونکہ مہر کو اس بات کا نہیں پتا کہ اس رات ایکچولی میں ہوا کیا تو شبریس ہر طرح سے پروف کرنے کی کوشش کرے گا اسے سمجھائے گا لیکن وہ نہیں مانے گی شروع میں کوشش شبریس کی بھی یہی ہوگی کہ میں کوئی بھی پروف نہ دوں اور اس کو خود سے پتا چل جائے لیکن جب معاملہ بہت زیادہ خراب ہوگا تو پھر آپ کو دکھایا جائے گا کہ شبریس جونکہ اس رات آئی سیو میں تھا تو آئی سیو کی پوری رپورٹ ہے ہاسپٹل والوں کے پاس تو وہ جا کر اس کو دکھائے جائے گی یا کسی بھی طرح سے پتا چلے گا جب اس کو کہ ہاں بھئی یہ ایکچولی میں واقعی اس رات ہاسپٹل میں تھا اور وہ جتنا بھی سب کچھ اس رات ٹوپی ڈراما ہوا وہ کاشان کی وجہ سے ہوا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پوائنٹ پر اگر اس کی بہن پوزیٹیو ہو گئی اور اپنی بہن کا خیال رکھ رہی ہے تو اس کے گھر کو بہتر کروانے میں بھی اس کی یہی بہن کام آئے امید تو نہیں ہے لیکن ہم سوچ سکتے ہماری سوچ پر کسی کی پابندی تو ہے نہیں تو بہن کیا کرے گی وہ رپورٹ لاکر دے سکتی ہے یا شبریز کی سچائی بتا سکتی ہے جس سے اٹلیسٹ یہ تو دھولے گا کہ ہاں اس رات ایکچولی میں شبریز نے کچھ نہیں کیا اب اس کہانی میں رہ جیں گے صرف دو ویلن ایک وہ مطلب یہاں پر لڑکی جو شبریز کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اور نہیں ہو پائی اور اس کے ساتھ شبریز اس کی ماں بھی ملی ہوئی ہے سارے گھر والے بھی ملے ہوئے ہیں اور دوسرا اسی کا بھائی جو ایکچولی میں اب اس کی تیسری شادی ہونے کے بات تیسری نہیں دوسری شادی ہونے کے بات بھی اس کو گھر سے بھگانا چاہتا ہے اور بس کسی طریقے سے اپنی حوث مٹانا چاہتا ہے کیونکہ اس کے اندر ٹویٹی نظر آتی ہے جبکہ یہ ٹویٹی انتہائی نیش لگ رہی ہے مجھے اس ڈرامے کے اندر مہکی بات کر رہا ہوں مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کپل نہیں بیٹھا جس کی وجہ سے یہاں پر وہ سویگ نہیں ہو پایا جو دانش تمہور کے ڈراموں کو اکثر ہوتا ہے کتنے لوگ اس سے اگری کرتے ہیں کتنے ڈس اگری کومنٹس میں مجھے ضرور بتانا تو بھائیا اس طرح کے یہ وہ سارے شاکنگ سین ہے یہ وہ نیکس سٹوری ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے آنے والی دو چار اپیسوڈ میں دیکھنے کو ملے گی ڈراما انٹرسٹنگ ہوا تو ڈیفنیٹی کومبیک کریں گے گین آپ لوگوں کو بتائیں گے مزید اس ڈرامے کے بارے میں لیکن سو فار نیدر سو گوڈ نوٹ سو بیڈ والی کنڈیشن ہے آپ لوگ کتا زیادہ اس ڈرامے کو لے کر انجوائے کر رہے ہو کیا آپ لوگوں کے خیالات ہیں کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے بھائیا میں کا لیٹس ریویو نہیں دیکھا کیونکہ میں کی ریویوز بیس جا رہے ہیں اس ڈرامے کے اندر بہت ساری ہیپننگ ہیں اوپر آپ کو لنک مجھے گا جلدی سے لنک پر کلک کر کے وڈیو دیکھ کے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجے گا اور 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 لاسٹ میں اگر آپ لوگوں نے ہمارا لیٹس ویلوگ نہیں دیکھا تو بھائیا اس کا بھی لنک آپ کو اوپر تھوک دیئے ہے جلدی سے کلک کر کے وڈیو دیکھ کے اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے